میں یہ سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا یہ جو لوگ یہ فیصلے کر رہے ہیں کہ عمران خان کو باہر رکھو کیا ان کو نہیں نظر آ رہا کہ پاکستان ڈوب رہا ہے کیا ان کو نہیں نظر آ رہا کہ ان کے پاس روڈ بیٹھ بھی کوئی نہیں ہے میں آج بیٹھ آج میں کمیٹی بنانے کے لیے تیار ہوں ایک مذاکراتی کمیٹی کسی سے بھی وہ جو بھی اس وقت طاقتور لوگ ہیں میں ان سے جا کے وہ بات کرے وہ دو چیزیں کر لیں کیونکہ اور تو ابھی مجھے تو سمجھ دیا رہی ہے ہم نے بڑی کوشش کی بات کرنے کی جو یہ پہلے لوگ تھے وہ جی بجی باتیں کرتے تھے کہ جی ہم تو اکٹوبر میں الیکشن کروائیں گے کیوں جی اکٹوبر میں الیکشن کروائیں گے بولے نا وہ اس لیے کروائیں گے کہ یہ انہوں نے کرنا تھا ہمارے ساتھ جب قراش ہو جائے گی تحریک انصاف تو تب الیکشن کروائیں گے اور ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا میں یہ کمیٹی بناتا ہوں میں دو چیزیں کہتا ہوں دو چیزیں کر دیں اگر اس کمیٹی کو یہ بیٹھ کے کہ دیں کہ جی عمران خان کے بغیر پاکستان بہتر ہو جائے گا اور آپ کے پاس کوئی سلوشن ہے میں پھر سے کہتا ہوں کہ اس ملک کی خاطر میں چھوڑ دیتا ہوں میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں اگر آپ یہ کمیٹی کو سمجھا دیں کہ میرے بغیر ملک بہتر چلے گا چلے میں ملک کے خاطر یہ بھی چھوڑنے کے لئے تیار ہوں یا دوسری چیز یا اس کمیٹی کو یہ کہہ دیں کہ اکٹوبر میں الیکشن کروانے سے پاکستان کو کیا فائدہ ہے یہ تو ہمیں سمجھا رہی ہے کہ اکٹوبر تک تحریک انصاف کو ان کا خیالہ کر دیں گے لیکن پاکستان کو کیا فائدہ ہے ہم کیوں اکٹوبر تک انتظار کر رہے ہیں جب ملک نیچے جا رہا ہے یا یہ دو چیزیں کنمنس کر دیں میں اس کی کمیٹی بناوں گا میں انشاءاللہ کل ارانس کر دوں گا لیکن میں آج آخر میں دو چیزوں پہ ختم کرتا ہوں ایک تو آخر میں تو میں القادر کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں جو چار گھنٹے میں ساڑھے چار گھنٹے مجھے نیب میں بٹھایا کل انہوں نے اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں اپنے سپریم کورٹ کے ججز سے آج اپنی قوم کی طرف سے اپیل کرتا ہوں دیکھیں آپ اس وقت ہماری آخری امید ہے پاکستان میں اب رول آف لوگ ختم ہو چکا ہے آئین اس ملک کے اندر تقریباً ختم ہو چکا ہے جب چودہ میں میرا یہ رائٹ تھا میں نے اسیمبلیز اپنے آئین کے مطابق ڈیزولف کی تھی دو اپنی اسیمبلیز میں نے اپنے آئین کے مطابق ڈیزولف کی تھی کہ نوے دن میں الیکشن ہوگا کدھر گیا الیکشن چودہ میں کی انہوں نے ڈیٹ دی چیف جسٹس صاحب نے اور سپریم کورٹ چودہ میں گزر گئی کسی کو کچھ فرق ہی نہیں پڑا تو اس کا مطلب تو آئین جب آپ کا کیا ہے تو رہ گیا جنگل کا قانون اب تو اس میں مطلب کے جو طاقتور وہ فیصلہ کرے گا کون سا آئین کی شکل پر چلنا ہے اس نے نظریہ ضرورت تو شروع ہو گیا پاکستان میں میں اپنے سپریم کورٹ کے ججز مجھے پتہ آپ کے اندر اختلافات دیکھیں ملک کے لیے بہت ضروری ہے آپ نے اگر اس ملک کی جمہوریت کو نہ بچایا اور آخری امید اب آپ رہ گئے ہیں یہ تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی کیونکہ جا رہا ہے جس طرح پاکستان جا رہا ہے یہ ساری ہماری ڈیموکرسی کو ڈسمنٹل کیا جا رہا ہے سارے جو جمہوریت کے ادارے ہیں وہ ایک ایک کر کے تباہ کیا جا رہے ہیں یا جمہوریت نہیں ہے اب ہم تو میں بیٹھا ہوتا ہوں کس دن آکے مجھے پکڑ لیں گے ایک دم انٹرنیٹ باندھ کر دی پکڑ کے یعنی کونسی جمہوریت میں ہوتا ہے سارے لوگوں کو جیلوں میں ڈالتے ہیں مجھے یہ نہیں پتا میں آپ کسے کانٹیکٹ کسے کروں میرے سے کانٹیکٹ ہی کوئی نہیں ہو رہا نہ مجھے لیڈرشپ ملتی ہے نہ کوئی ملتا ہے جو میں زوم پر میٹنگ کرتا تھا انہوں نے وہ انٹرنیٹ باندھ کے زومی ختم کر دیا تو میں تو تیار بیٹھا ہوں کہ جو بھی کرنے کے لیے آئیں گے جب بھی پکڑیں گے میں تو خیر تیار بیٹھا ہوں روز تیار ہوتا ہوں لیکن میں آپ سے سپریم کورٹ کے ججز صاحبان دیکھیں قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اور یہ آپ کی یونٹی اس قوم کے لیے بہت ضروری ہے آپ کے اوپر اب ہے کہ اس ملک کی جمہوریت کے لیے سٹینڈ لیں آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک کو آپ بچائیں کہ یہ ٹوٹل جنگل کا قانون بنانا رپبلک بن رہا ہے ہمارا ملک یہاں کسی شہری کو اس وقت جو آج آواز اٹھاتا ہے کوئی تنقید کرتا ہے اس کو یا اٹھا کے لے جاتے ہیں یا اس کو مارے پڑتی ہیں یا ان کی بزنسز بند کر دیتے ہیں یعنی یہ تو یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہم وہ ہٹلر کے گسٹاپوں کے دنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں